مختار انساری کو ہارڈ اٹیک آیا ہے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری اور کچھ دن پہلے بھی مختار کی طبیعت بگڑی تھی اس وقت یہ بڑی خبر مختار انساری کو لے کر جہاں مختار انساری کی ایک بار پھر طبیعت بگڑی ہے اور اس بار کہا جا رہا ہے انہیں ہارڈ اٹیک آیا ہے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری ہے تو مختار کو باندہ میڈیکل کالیج لائے گیا علاج کے لیے پولیس پرشاستن کا پورا محکمہ یہ ایکسکلوزیو تصویر اس وقت نیوز ورن انڈیا پہ جہاں مختار کو ایک بار پھر اسپتال لائے گیا ہے یہاں طبیعت ان کی بگڑی اور کہا جا رہا ہے ستروں کے حوالے سے ایک حبر ہے کہ مختار کو ہارڈ اٹیک آیا ہے تو مختار کو باندہ میڈیکل کالیج لائے گیا پورا پولیس پرشاستن یہاں پہ تو مختار کو باندہ میڈیکل کالیج لائے گیا ہے طبیعت ایک بار پھر بگڑی اور کہا جا رہا ہے ستروں کے حوالے سے جانکاری ہے کہ مختار انتاری کو ہارڈ اٹیک آیا ہے دل کا دورہ پڑا ہے جس کے چلتے ہیں ان کی طبیعت بگڑی اور انہیں اسپتال لائے گیا تو مختار کو باندہ میڈیکل کالیج لائے گیا ہے یہ ایکسکلوزیف تصویر جہاں پورا ایمبولنس کے ذریعے پورا پولیس محکمہ جو ہے وہ پولیس کے علا دیکاری کئی یہاں پہ موجود اور مختار انتاری ان کی طبیعت بگڑی اور کہا جا رہا ہے کہ مختار کو ہارڈ اٹیک آیا ہے اور مختار انتاری کو باندہ میڈیکل کالیج لائے گیا کچھ دن پہلے بھی مختار کی طبیعت بگڑی تھی اور ایک بار پھر مختار انتاری کی طبیعت بگڑی ہے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری ہے کہ مختار انتاری کو دل کا دورہ پڑا ہے تو مختار کو باندہ میڈیکل کالیج لائے گیا ہے کچھ دن پہلے بھی مختار انتاری کی طبیعت بگڑی تھی ایک بار پھر ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ ان کو اسپتال لائے گیا مختار انتاری کو اسپتال لائے گیا اور اس بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دل کا دورہ پڑا ہے ہارڈ اٹیک ہوا ہے ستروں کے حوالے سے یہ جانکاری کے طبیعت بگڑنے کا مطلب کیا قارن تھا تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہارڈ اٹیک ہوا ہے دل کا دورہ پڑا ہے اور یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کیسے پورے لاؤل اشکر کے ساتھ یعنی پولیس محکمے کے ساتھ سالہ دکاریوں کی موجودگی میں مختار انتاری کو باندھا میڈیکل کالیج لائے گیا اور اس کے بات پہ اس پہ زیادہ جانکاری دیں گے اس کے کیا جانکاری مل پا رہی ہے مختار انتاری کی طبیعت کو لے کے بتایا جا رہا ہے دل کا دورہ پڑا ہے اور اسپتال لائے گیا بلکل مختار انتاری کو باندھا میڈیکل کالیج لے جایا گیا ہے پولیس اور پرساسن کی قریب دس سے بارہ گاریاں جانک سے باندھا جیل سے لے کر مختار انتاری کو جو میڈیکل کالیج ہے وہاں پہنچی ہے حالانکہ آدھکاری طور پر ابھی بھی جو جلہ پرساسن ہے اس نے کوئی بھی پسٹن نہیں کی ہے لیکن ابھی دو دن پہلے بھی مختار انتاری کی طبیعت بگڑی تھی اس دوران بھی ان کو اسپتال لے جایا گیا تھا اس دوران یورینل انفیکشن کے ساتھ ہی پیٹ کا انفیکشن بھی پایا گیا تھا اور پیٹ میں تیز درد کے چلتے ہیں ان کو میڈیکل کالیج میں بغتی کرائیا گیا تھا حالانکہ پورے معاملے کے بعد جب ان کی اسٹیت سام کو سنور گئی تھی تو ان کو دوبارہ سے جیل میں شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن ہاں اچانک سے مختار انتاری کی طبیعت بگڑی ہے دس سے بارہ گاریاں جس میں جل پرساسنوں اور جلا پرساسن کی گاریاں ہیں وہ لے کر میڈیکل کالیج گئی ہیں تھوڑا سا ہی ضرور کرنا ہوگا حالانکہ مختار انساری کی طبیعت بگڑی ہے اور طبیعت بگڑنے کے چلتے ہی ان کو میڈیکل کالیج لے جایا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کچھ وجہ ہے کس وجہ سے ان کو میڈیکل کالیج میں بھرتی کرائیا گیا ہے اور ڈاکٹر کے ٹیم جو ان کا علاج کر رہی ہے وہ کیا کچھ بتاتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر رہی ہے ابھی کوئی پرتکری آئی پولیس کی طرف سے کسی آلہ دکاری کی طرف سے یا کسی ڈاکٹر کی طرف سے کہ آخر کیا ہوا ہے اور نوبت چکی اتنی بڑھ گئی کہ ان کو اسپطال لائے گیا حالانکہ ابھی تک جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس میں مختار انساری کی طبیعت اچانک بگڑی ہے ان کو بےہوسی جاتی آئی ہے پیٹ میں درد اچانک سے ان کے اُٹھا ہے جس کے بعد ان کو جو جلا پرساسن ہے اس کے بعد جو جیل پرساسن کے ٹیم ہے وہ ان کو میڈی کے سامنے لے کر پہنچی ہے جہاں پر ان کا پراثمک طور پر علاج کیا جا رہا حالانکہ ابھی ایسی جی اور باقی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جائیں گے جس کے بعد یہ چیزیں کلیر ہوں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کس وجہ سے مختار انساری کو جیل سے آنان فانان میں جدا اسپطال لے جانا پڑا ہے آخر وجہ کیا ہے اور کیوں آخر اچانک ان کی طبیعت بگڑی ہے یہ بہت ساری سوال ضرور ہے لیکن کہیں کہیں جو میڈی کے ساتھ پرساسن جو ان کے ٹیسٹ کر رہا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی کہ آخر وجہ کیا ہے لیکن ان کی طبیعت خراب ضرور مختار انساری کی ہوئی ہے جس وجہ سے ان کو جیل پرساسن نے تطکال آران فانان میں میڈی کے ساتھ میں بھرتی کر آیا ہے بہت شکریہ اس کے بعد جانکاری کے لیے تو یہاں پہ مختار انساری کو آئی سیو میں بھرتی کر آیا گیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر ہے مختار کی طبیعت بگڑی اور اسپتال لائے گیا حالانکہ یہ بھی ڈاکٹرز کی طرف سے زیلہ پرشاسن کی طرف سے جیل پرشاسن کی طرف سے کی زیدکاری کی طرف سے ابھی اس پہ پرتکریہ نہیں آئی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ نوبت یہاں تک آئی کہ دوبارہ کچھ دنوں کے اندر مختار کو ایک بار پھر اسپتال لائے گیا اور گیانندر ہمارے سنواز آتا اس پہ زیادہ جانکاری دیں گے بانداز سے گیانندر ابھی کیا آپ ڈیٹ مل پارا مختار کی طبیعت کو لے کر دیکھیں میں بتا دوں ابھی اس سے لگ بھرت دس منٹ پہلے مختار کو لائے گیا ہے اور جو پرشاسنے کا دکاری ہیں وہ آلہ دکاری کچھ بھی بتانے سے انکار کر رہے ہیں کسی کو بھی اسپتال کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا اس پہ امرجنسی میں رکھا گیا ہے یہاں پر آلہ دکاری ڈی ایم ڈی ایم اور جتنے بھی پرشاسن کے دکاری سب اپس سے تھے لیکن کوئی بھی کچھ بھی بولنے سے انکار کر رہا ہے اور میڈیا کو وہاں سے بلکل بہا رکھا گیا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بہا نٹیک آیا ہے حالت زیادہ بگڑی اور پھر ان کو آئی سپیو میں بھرتی کرائے گیا پروفیشنل طور پر کو